امام نسائی جو ہیں وہ اسی چپٹر کی وجہ سے تو شہید کیے گئے جب وہ شام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک بنو امیہ کے اثرات ہیں حضرت علی کا ذکر برائی سے کیا رہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی کے فضائل پر ایک کتاب لکھوں خصائص علی انہوں نے لکھی اور وہ کا چپٹر ہے خصائص علی سن نسائل کو بڑا کا وہاں انہوں نے درس دینا شروع کیا جس طرح ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو عدیثیں بتاتے ہیں بخاری مسلم سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم عدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں رفایدان کی عدیث ہیں سناؤ یہ چھوڑ دو یہ والی وہ رمویہ کرنگا کرنے والی ادھر بھی وہ انہوں نے کہا نہیں یہ چھوڑو تم بتاؤ کہ امیر شام کی شان میں کوئی عدیث ہے انہوں نے کہا امیر شام کی شان میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو ہے وہاں میں بتاؤں تو تم سن نہیں سکتے انہوں نے مسلم شیف کی عدیث بھیان کر دی کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اور دلائل و نبوہ امام بی حقیقی کتاب میں موجود ہے کہ وہ رابی کہتا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا یہ کہتے ہیں مسلم میں عدیث ہے کہ نبیر اسلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں جس کو بدعا دوں تو اس کو دعا بنا دینا سر یہ الفاظ نہیں یہ الفاظ ہے کہ اگر وہ اس بدعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنانا اگر اہل ہے تو ہوگا تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ دعا بن گی تھی دعا بننے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر وہ ایک دفعہ کھانا کہتے تھے ایک مہینہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی پھر تو آپ کہیں گے کہ بھئی دعا بن گی خدا پیٹ نہ بھرے اس کی اُلٹ کیا دعا بنے گی کہ پیٹ بھار گیا تو جناب کتاب الوائل امام ابن عبی عاصم کی کھول ہے اس میں لکھا ہے کہ اس امت میں پہلی دفعہ بیٹھ کے خدبہ عزت معاویہ نے شروع کیا کہ ان کا پیٹ بھار گیا تھا اور چربی والا ہو گیا تھا وہ کھڑے ہوئی نہیں سکتے تھے اتنا بڑا پیٹ ہو گیا تھا تو یہ پھر آپ خود فیصلہ کریں یہ دعا لگی تھی کہ کچھ اور لگا تھا کر یہ ایک لقص ایک ٹاپک ہے تو یہ جب انہوں نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو اللہ برابر چھوڑ دے صحابی ہونے کی وجہ سے یہی بہت فضیلت ہے تو ناس بھی ان پر ٹوٹ پڑے اتنا مارا ان کو کہ وہ قریب المرگ ہو گئے اور یہ واقعہ دار اسلام والوں نے سنن نسائی کے تارف میں لکھا ہے اور یہ تواتر کے ساتھ سارے محدثین امام نسائی کی شہادت کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ محبت اہل بیعت میں شہید ہوئے اور جب وہ زندگی موت کی کشم کشمے تھے تو انہوں نے بصیعت کی کہ مجھے شام سے واپس لے جاؤ مکہ اور جناب آپ کمیٹمنٹ کا لیول دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو بنو حاشم کا محلہ ہے نا اس محلے میں یعنی مجھے جا کے دفن کرنا ہے اور وہ اس وقت محلہ جو نا وہ صفحہ مروہ میں آ چکا ہے آپ صفحہ مروہ کی صحیح کے دوران آپ صفحہ سے مروہ جاتے وقت رائٹ پہ جو دروازے آتے جاتے ہیں تو ایک دروازے کا نام لکھا ہوگا کہ قبیلہ جو ہے وہ بنو حاشم کا یہ یعنی دروازہ یعنی اس طرف ان کے مقام تھے اس وقت پریٹیکلی امام نسائی کی قبر صفحہ مروہ کے نیچے دفن ہو چکی بھی ہے اور وہ اہل بیعت عقیدت کا لیول دیکھیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ دفن ہوں تو آج امام نسائی کو لوگ یاد کرتے ہیں ان کے محالفین کو ان کی وجہ سے یاد کیا جاتے ہیں